السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اور نیا ڈیڈلی ایک وائرس ہے اس نے وہاں پہ جنم لیا ہے اور اب تک یعنی کہ فرس مند سے لے کر ابھی تک جو جلائی تک تقریباً ایک آزاد سات سو ستر کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس وائرس سے مر چکے ہیں اور صرف اس جون کے منت میں جو ابھی جون گزرا ہے اس منت میں صرف سکس ہنڈرڈ لوگ ہیں وہ اس وائرس کی وجہ سے اپنی جان کو واہ بیٹھے ہیں اور جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ ایک نئی قسم کا کوئی وائرس ہے یہ کوورٹ جو ہے جو کرونا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ کسی ایک نئی قسم کا کوئی وائرس ہے اور اس کے بارے میں یہ جانا جا رہا ہے کہ یہ کس قسم کا وائرس ہے اور اس وائرس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیڈلی بہت زیادہ ہے اور یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت جلدی ٹرانسفر ہوتا ہے has compared to corona virus COVID-19 اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ بہت زیادہ ہے جو ہے وہ ڈیڈلی ہے اور کاغستان کے بیچ میں جو فورنرز وہاں پہ رہتے ہیں جو فورن امبیسیز ہیں وہاں پہ بھی جو امبیسیز ہیں انہوں نے اپنی جو وہاں پہ عوام ہیں ان کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ اتحاد کریں اپنے گھروں سے باہر ننکلیں اگر کسی کو کوئی پرابلم فیل ہو رہی ہے تو وہ امبیسی تک پنچائے اس وائرس کی بھی جو سمٹمز ہیں وہ بھی کووٹ سے ملتے جلتے ہیں اس کے بیچ میں بھی سر میں درد ہوتا ہے فلو ہوتا ہے خانسی لگتی ہے اور بخار ہوتا ہے اس سے ملتے جلتے جو سمٹمز ہیں وہ ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وائرس اس سے ڈیفرنٹ ہے یہ کرونا سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ بھی ایک نمونیا کی قسم ہے لیکن یہ کووٹ والا یہ نہیں ہے لیکن جب میں نے کاغستان کی جو ہیلتھ منسٹری ہے جب میں نے اس کی ویب سائٹ پر جا کے ان کا موقفی جانے کی کوشش کی تو ان کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ جو فورن جو میڈی ہے جس طرح سے اس چیز کو کووٹ کہا رہا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ جو نمونیا ہے یہ کووٹ واقعی نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی نیا وائرس بھی نہیں ہے اور یہ آر ایڈی ایک وائرس ہے جو پہلے سے ہے اور یہ جو ڈبلیو ایچو ہے اس کے علم میں ہے یہ وائرس لیکن جو فورن جو میڈیا ہے ان کا آگے سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آر ایڈی ہی کوئی وائرس ہے تو اس کا نام بتائیں اس کا نام کیوں نہیں آؤٹ کرے لیکن وہ جو فورن جو ہیلتھ منسٹر ہیں اس کا نام نہیں بتا رہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس نویت کا یہ وائرس ہے لیکن جو بھی ہے جیسا بھی ہے لیکن ایک ہزار ساتھ سو ستر افراد کی دیتھ ہونا سکس منت میں اور ایک منت میں چھ سو لوگوں کی امواد ہونا یہ بہت بری بات ہے اور ابھی دنیا کووٹ سے ہی اپنی جان نہیں چھرا پا رہی اور اوپر سے ایک اور وائرس ہے اب اگر اتھارٹیز جو WHO ہے اگر وہ اس میں انٹرفیو کرے اور وہ یہ کوشش کرے کہ جو سفری پابندیاں ہیں وہ لگا دی جائیں کاغستان کے اوپر کہ وہاں سے کوئی لوگ جا نہیں سکتے کوئی آ نہیں سکتے تاکہ جو یہ وائرس ہے یہ ایک ملک تک دھما رہے اور وہاں پہ ہی اس کو کنٹرول کیا جائے مختلف ممالک کی ہیلپ کی وجہ سے WHO کی ہیلپ کی وجہ سے کیونکہ آگے جو وائرس ہے جو کوویڈ ہے وہ آر ایڈی بہت پھیلا ہوا ہے وہ چائنہ سے پھیلا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس وقت دنیا کی ایک اور وائرس کے کو برداشت نہیں کر سکتی اسی طرح سے چائنہ کے بیچ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی نیا کوئی وائرس ہے لیکن وہ وائرس اس طرح سے نہیں ہے وہ پہلے سے آر ایڈی ایک وائرس ہے جو جس کا علاج آر ایڈی سے موجود ہے سو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے اس کا علاج بھی ہو چکا ہے جو لوگوں افیکٹ ہوئی تھے وہ صحتیاب ہو کے اپنے گھروں میں بھی جا چکے ہیں سو یہ لیکن یہ جو کاغستان والا جو ایک وائرس ہے یہ اگر اس کو ابھی اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر یہ زیادہ دیڈلی ثابت ہو پوری دنیا کے لیے ہیس کمپیرڈ تو کوئر سو یہ انفرمیشن تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا پچھلی دو تھی ویڈیوز میری بہت سیریس ٹاپ پہ ہوئی ہیں سو تک لے کیا تو ایک عوامی انداز کوئی مشکل فنکاریاں میں نہیں ڈالتا بیچ میں اور وہ آپ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں دماؤں پہ مجھے یاد رکھیجے کہ اس لیندران چوڑری کو دیجئے اجازت خدا حافظ